تو شارینہو قابل کی بہت خوبصورت جگہ ہے جو مین جگہ اور خوبصورت جگہ وہ شارینہو ہے یہ میرے بھائیے تو بھائی بولے کہ یہاں پر پہلے حکومت میں جوتا نا جمہوریت میں تو امن بالکل نہیں تھا یہاں پر آپ قابل میں بالکل اکیلے نہیں گھوم سکتے تھے بولے کہ جب سے یہ حکومت ہے یہ طالبان کا حکومت تو بولے کہ بہت امن آیا ہوا ہے یہاں پر بولے کہ سب لوگ خوش ہے یہاں پر اچھا جی کرنسی چینج ہو گئی ہے تقریباً ہزار روپے کے یہاں پر آپ کو ملے گی دو سو پچانم میں افغانی السلام علیکم میرا نام ہینسی رحمت امید ہے آپ سب خیدت سے ہوں گے گوڈ مورننگ ایک بار پھر سے ابھی جی ہم جا رہے ہیں کندوس کی طرف اور یہاں پر سب سے پہلے ہم نے چینج کرنی ہے کرنسی اور پھر اس کے بعد جائیں گے انشاءاللہ سیدھا کندوس کی طرف کندوس یہاں سے تقریباً دور ہے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے لگتے یہاں سے تو ہم جائیں گے یہاں پر کئی آس پاس اٹھا ہوگا میرا خیال میں ایدھر ہی ہے جہاں پر ہم جا رہے آٹھا مل گیا تو وہاں پر میں پھر آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ اس کا آٹھا کہاں پہ تو پہلے ہم جا کے کرنسی چینج پہلے کرنسی چینج کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد جائیں گے سیدھا آٹھا کی طرف پہلے جائیں گے انشاءاللہ کندوس اور پھر کندوس سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر پھر تاجکستان بورڈر ہے تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سٹے ہوگا وہ کندوس میں ہی ہوگا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں چل دے کندوس کی طرف آئیے ہمارے ساتھ آج 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 کرنسی چینج ہو گئی ہے تقریباً ہزار روپے کے یہاں پر آپ کو ملے گی دو سو پچانمے افغانی صحیح ہے تو کل دو سو نوے تک کرنسی آئی تھی لیکن آج کرنسی دوبارہ اچھی تھی تو یار اس بیک کے ساتھ دوننا بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ صحیح ہے آج سے پیرا ہمارا قسمت اچھا تھا کرنسی دوبارہ صحیح ہو گئی ہے کل دو سو نوے روپے کی اب مطلب ہزار روپے کی دو سو نوے افغانی مل رہے تھے فائنالی جی ٹیکسی مل گئی یہاں پر میں جس ٹیکسی میں آیا تو اس نے مجھے غلط جگہ پر اتار دیا اور ابھی میں جا رہا ہوں یہی پہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پشتو اور کسی کو نہیں آتی کچھ لوگوں کو پشتو آتی ہے یہاں پر زیادہ لوگ پارسی بولتے ہیں کہ اسی وجہ سے مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں تقریباً یہاں پر یہاں پر اگر کسی نہیں بھی آنا ہے کندوس کی طرف نہیں جانے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مزار اٹھا ہے وہاں پر جانا ہے اور بھائی بول رہا ہے مجھے کہ یہاں پر آپ جب بھی آوگے تو دیان دگنا کہ جو گاڑی کڑی ہوگی ٹیکسی والی اس کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی جو گاڑی سیدھا جاتی ہے آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو یہاں پر صرف نہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہمارے اگر وہاں پر بیاب دیکھو تو ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہوتے رہتے میں یہاں سے یہ چک پوشٹ ہے یہاں سے آگے جاتاو پھر آپ کو آگے کا انفرمیشن دیتا ہوں بھائی کے ساتھ بہت ساری گفشب ہوئی تو بھائی بول رہے کہ یہاں پر پہلے حکومت میں جو تھا جمہوریت میں تو آمن بلکل نہیں تھا یہاں پر آپ قابل میں بلکل اکیلے نہیں گھوم سکتے تھے بولے کہ جب سے یہ حکومت آئیے تالیبان کا حکومت تو بولے کہ بہت آمن آیا ہوا یہاں پر بولے کہ سب لوگ خوش ہے یہاں پر اور یہاں پر زیادہ تعداد میں تاجک اور ازبق بھی ہے زیادہ تعداد میں لیکن بولے کہ وہ بلکل مطلب وہ لوگ بلکل شریف لوگ ہیں اور بولے کہ ابھی اس حکومت میں بہت آمن آیا ہوا ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ آتے ہوں تو کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی ٹنکشن مطلب نہیں ہے آپ آ سکتے ہو بس اپنا دیان رکھنا اور یہ کہ فیک لوگوں سے بچ کرینا کیونکہ فیک لوگ ہر جگہ پہ ہوتے لیکن ابھی جو حالاتیں وہ بہتر ہوئے پورے افغانستان کا بولے کہ پورے افغانستان کے حالات بہتر ہوئے تاجیبان کی حکومت کی وجہ سے تو ماشاءاللہ ہم بھی خوش ہو گئے اور میں تو پہلے اقین کرے پہلے بہت ڈردہ تھا ابھی بھی تاجیبان کو دیکھتا ہو تو درتا ہوں کیونکہ وہ لوگ ویڈیو سے منع کرتے لیکن جب ایک دو دن ہو جاتے تو وہ نروس جو ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جاتے تو انشاءاللہ دیکھتے ابھی ترمینل کی طرف جاتے اور اگر کسی نے بھی آنا ہے یہاں پر تو بھائی آ سکتے ہو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بھائی بولے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لاس دیسی شارہ گا یہ میرے بھائی یہ بھی پتھان ہے اس کو پشتو آ دی تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ زیادہ گفشپ لگائی ہے یہاں پر زیادہ تر مطلب پشتو کسی کو نہیں آتی تو اس کو پشتو آ دی اس لئے اس کے ساتھ زیادہ تر گفشپ ہوئی تو 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 یہاں پر آپ لوگوں کو ملیں گے پشتو زبانوالے لوگ ملیں گے لیکن کم ہے کیونکہ یہاں پر فارسی لگویج والے زیادہ ہے تاجی کو زیادہ ہے تو اسی وجہ سے زیادہ تر پشتو آپ کو بہت کم ملیں گے تو آ سکتے ہو کبھی بے کر آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو بھائی بھائی کیسی ڈر کی وجہ سے ابھی میں نے دو دن جی جگہ پہ سٹیک کی تو وہ جگہ اتنی خوبصورت نہیں دی ابھی اس زیادہ پہ آئے ہوں تو یقین کرے کابل کو دیکھ لیا کہ کابل بہت خوبصورت ہے یقین کرے انتہائی خوبصورت ہے میں کراچی میں بھی مطلب میں نے ٹائم گزارے تو قریباً چار پانچ سال رہی پہ گزارے لیکن میں بولتا ہوں کہ کراچی سے بھی کابل خوبصورت ہے بول سکتا ہوں مطلب حقیقت ہے جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہے کیونکہ کابل بہت خوبصورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ پر کتنے خوبصورت خوبصورت بیلڈنگز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے بلکل سامنے اور بلکل اسی سیڈ وے کتنے خوبصورت خوبصورت بیلڈنگز ہیں یہ سامنے یونیورسٹی ہے تو بھائی جو بات حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے کیونکہ حقیقت کم چھپا نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے سامنے والا بیلڈنگ کتنا خوبصورت ہے موسم کے مطابق آپ کو ایک بات بات آتا چلوں کہ یہاں پر ابھی بھی پہاڑوں میں اوپر پہاڑوں پر برف ابھی بھی پھڑا ہوا ہے تو یہاں پر اگر آپ آنا چاہتی ہوں اسی دنوں میں تو آپ اپنے ساتھ ایک جکٹ لے کے آسکتے ہیں میں تو دو جکٹ لے کے آیا ہوں اور میں یہاں پر ایک اور جکٹ بھی خرید رہا تھا لیکن یہاں پر یہاں مہنگا ہے تو یہاں پر آپ اپنے ساتھ جکٹ لے کے آسکتے ہو اسی دنوں میں اگر آپ آنا چاہتے ہو بیونکہ یہاں پر ابھی بھی پہاڑوں کے اوپر ابھی بھی برف پڑی ہوئی ہے اور مجھے کل ایک دوست بولا تھا کہ ابھی بھی بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت برف باری بھی ہوتی ہے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر پہاڑوں کے اوپر کتنے خوبصورت خوبصورت گر بنے ہوئے وہ سامنے جو پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے خوبصورت خوبصورت گر رہے ہیں اور یقین کریں کابل سٹی بہت بڑی سٹی ہے بہت بڑا شہر ہے یہ یقین کریں سوچ سے بھی زیادہ اچھا جی ایک اور بات مجھے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بتایا اور بھائی بھی بول رہے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو شہر نو سے لے کے آتا کیونکہ بھائی کو بتا نہیں تھا اس کو ابھی پتا چلے تو شہر نو کابل کی بہت خوبصورت جگہ ہے جو مین جگہ ہے اور خوبصورت جگہ وہ شہر نو ہے میرے خیال میں وہاں پر ائرپورٹ بھی لیکن ائرپورٹ ہم دیکھا تو اسی سیٹ پر ائرپورٹ بھی آتا ہے تو وہ بولے کہ شہر نو بہت خوبصورت جگہ ہے کابل میں سب سے خوبصورت جگہ شہر نو ہے لیکن ہم وہاں پر نہیں گئے تو بدقسمتی اس کو بول سکتے کیونکہ میرے پاس دن کم ہے چہودہ تاریخ تک تاجکستان کا عویز ہے میرا تو وہی آگے نکلنے کا ارادہ کیا ہے میں نے تو انشاءاللہ دوبارہ موقع میں لیکن کہ فرس ٹائم جب کوئی آ جاتے تو وہ بہت نروس ہوتا ہے ڈر لگتا ہے اس کو میں خود بھی ڈر رہا ہوں تو انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو ڈر بالکل نہیں ہوگا ختم ہوگا انشاءاللہ تو اگر آپ لوگوں نے بھی کسی نے کابل کی طرف آنے تو لازمی شہر نو کی طرف چکر لگا ہے شہر نو کو لازمی وزیٹ کریں کیونکہ شہر نو بہت خوبصورت جگہ ہے بھئی اب دیکھ سکتے کہ کتنا بڑا علاقہ ہے اس سیڈ ان کا پہاڑ میں پہاڑ کے اس سیڈ دیکھ سکتے کہ کتنا بڑا علاقہ ہے کتنے سارے گھر یہاں پر بنے ہیں اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سو پرسنٹ میں سے تقریبا نائنٹی فائب پرسنٹ لوگ جو یہاں کے وہ خوبصورت ہے اور یہ حقیقت ہے اگر کوئی بھی کابل آیا ہوئے تو ان کو پتا ہوگا کابل کی بات کرو آگے تاجکستان کا بتانی لیکن حقیقت میں یہاں کے لوگ جائے وہ بہت خوبصورت ہے یہاں پر کچھتا تاجک اوزبک اور وزیر جتنے بھی مطلب پانچے قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کے پاس یہی کے جو شناختگارے ہیں یہاں پر یہ لوگ شناختگار کو تذکرہ بولتے تو ان لوگوں کے پاس افغانستان کا جو شناختگارے وہ ان کے پاس ہے تو ان لوگ یہی پر ابھی پرمنٹ رہتے ہیں اچھا یہاں پر اپنوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کسی کو بولو آپ کسی کو بتاؤ گے کہ یار یونیورسٹی یا ہاؤسپٹل کام ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا یہاں پر ہاؤسپٹل کو جو ہے وہ روختن بولتے اور یونیورسٹی کو بوہنٹون تو مطلب یہ ان کا اپنا ایک زبان ہے اگر آپ مطلب کسی کو بولو گے یا فارسی میں فارسی میں بھی یہ لوگ سمجھتے لیکن اگر آپ یہی پیار کہ فارسی تو کسی کو آتی نہیں ہے اگر آپ ایسے بولو کہ ہاؤسپٹل یا یونیورسٹی تو یہ لوگ نہیں سمجھتے یقین کرے ہم اپنی زبان میں ہم اپنی پشتوں میں جب جو بات کرتے ہیں ان لوگوں سے تو وہ بھی زیادہ تر نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے پشتوں میں اور ہمارے پشتوں میں زمین اور اسمان کا فرق ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہو تو این چیزوں کا خیال لگنا پڑتا ہے کہ بھائی مطلب نوٹ کرنا ہے کہ کس چیز کو کیا بولتے کہ ہر چیز کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام بولتے ہیں کال اور موبیل یہ لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھتے صحیح تو آپ لوگ مطلب ان کی زبان کو توڑا بہت آپ لوگوں نے سیکھنا ہوگا زبای راہ علم اچھا جی ہم ابھی اڈے پر پہنچ گئے کندوس اڈے اس کا نام ہے ایمام اڈے میرے خیال میں کیا نام ہے میں بول چکا ہوں میں نے بتایا پہلے میں پہنچ چکا ہوں اور اور ابھی سمجھتے ہیں یہ فلان کچھ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں یہ گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں یہ والی گاڑیاں ابھی یہاں سے انشاللہ بیٹھ کے پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کہ آپ کی کس طرف جانے ہو اور کیا کرنا ہے